اس کے ساتھ ساتھ اب بات کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ سال دوہزار انیس میں کورونا وائرس نے دستک دی تھی سال دوہزار انیس بیس اور اکیس کے وسط تک کافی ایسے شعبے ہیں جو کافی متاثر ہوئے ہیں اس پنڈیمک کے وجہ سے لیکن اس کے بعد جو ہی حالات میں صدار آیا تو آہستہ آہستہ ہر شعبے کے حوالے سے ریپورٹ سامنے آنے لگی کہ اس شعبے نے کس طریقے سے اب دوبارہ سے کام کرنا شروع کیا آج ہم بات کریں گے جو مکشمیر کے اندر ایک ریپورٹ کے حوالے سے جو ریپورٹ پنڈیمک کے بعد کی ہے اور اس میں کیا کچھ کہا گیا ہے جو مکشمیر خاص کر وادی کی سیاحت کے حوالے سے اور سیاہوں کی آمر کے حوالے سے کشمیر کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے کوویٹ ڈائنٹین کے بعد زیادہ لوگ کشمیر کا روک کرنے لگے اور جو ٹرائولرز ہیں انہوں نے پسندیدہ مقامات میں سے ایک مقام وادی کشمیر کو چنا یہ ہب نہیں ہوتل ایسٹیشن آف انڈیا کی ایک تازہ ریپورٹ سامنے آئی جس نے 2047 تک یعنی اگلے 25 سال کا روڈ میپ پیش کر دیا ہے اس میں کشمیر کو ایک الگ جگہ ملی ہے کشمیر صوبے کو اور بہت ساری وجوہات اس میں ہیں اور سب سے ایمپورٹن چیز ہے کہ جب ریپورٹ سامنے آئی ہے تو کہا گیا ہے کہ روڈ میپ ایسا ہے کہ کشمیر ملک کے باقی حصوں کے مقابلے زیادہ ترقی نہ صرف کرے گا بلکہ لوگوں کا روجہان کشمیر کی طرف یا کشمیر پسندیدہ مقامات میں سے ایک دنیا بھر کے تیوریسٹ کے لیے بند بھی رہا ہے اور بندتا بھی چلا جائے گا آئندہ 25 برسوں میں مزید آپ دیکھیں گے ایسے ترقیاتی منصوبے جب کشمیر کے اندر یا جمعوں کے اندر شروع کیے جائیں گے یا ایک دمات اٹھائے جائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہوتل ایسٹیشن آف انڈیا کی ریپورٹ بھی بہت کچھ بتاتی ہے اب ایک چیز اور بھی ہے پیرامیٹرز بہت سارے ہیں اس میں ٹیوریسٹ کا کشمیر صوبے کی طرف آنا یا کل آپ کے سامنے ایک ریپورٹ رکھی کہ صرف سونا مرگ میں ہی چار ہزار سے زیادہ لوگ جو گہر ملکی ہیں سات مہینوں کے دوران آ چکے ہیں دیٹ مینز اگر فیسیلٹیز اور پروائیڈ کی جائیں اقدامات اور اٹھائے جائیں تو ممکن ہے کہ یہ تعداد چار سے آٹھ اور پھر دس سے بارہ پندرہ تک جا سکتی ہے پھر دیگر سیاتی مقامات انکلونگ سرین اگر جہاں پر ہوتل فیسیلٹیز ہیں لوگ گھوم سکتے ہیں آب و ہوا ہے اچھی آب و ہوا ہے ماحول اچھا ہے سیکیورٹی کے اعتبار سے انپرویومنٹ سرکار بار بار بتاتی ہوئی ہے تو وہ ساری چیزیں اس ریپورٹ میں منشن کی گئی ہیں عرفان فازل کے پاس سرین اگر چلیں گے ہمارے ساتھیں اسی ریپورٹ پر مکمل تفصیلات دیں گے عرفان بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے اچھی خبر ہے ان تمام لوگوں کی کوششیں آہستہ ہی صحیح رنگ لارہی ہیں جو سٹیک ہولڈرز ایک طرح سے کہلائیں چاہے وہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے ہوں سپورٹ سے جڑے ہوں ہیلتھ سے جڑے ہوں کچھ نہ کچھ کسی کا کام جو ہے وہ ریکنگنائز کرتے ہوئے ریپورٹ بتاتی ہے کہ مقبولیت میں وبائی مرض کے بعد یا کوویڈ نائنٹین کے بعد اضافہ ہوا ہے جہاں دنیا بھر کے اندر ہم نے دیکھا کہ سنناٹا پسرا ہوا تھا لیکن کشمیر کے جب ریپورٹ آئی تو ہوتل ایسٹیشن آف انڈیا لکھ رہی ہے کہ کوویڈ کے بعد دنیا کے مختلف مقامات خالی پڑے تھے کوئی کہیں پر جانا پسند نہیں کرتا تھا لیکن کشمیر پسندیدہ ڈیسٹینیشنز میں سے ایک تھا وجوہات بہت ساری بتائیں گے ایک ایک کر کے بتائیے گا جو کیا ڈراؤبیکس ہیں کیا پوائنٹس منشن کیے گئے ہیں جو ایمپورٹنٹ اس ریپورٹ میں ہیں بہت بہت شکریہ آسف جہاں تک ہوتل ایسٹیشن آف انڈیا کا تعلق ہے جس نے تقریبا تقریبا اپنی پچیس سال کا روڈ ماب جو ہے انفرنس کیا ہے ہوسپٹیلیٹی کی اصلا ٹورزم کو جوڑا ہے اور انڈسٹری کو بتایا کہ کشمیر کی انڈسٹری سب سے بڑی انڈسٹری ہے جو کافی زیادہ ایک ساکتر کرتی ہے اگر دیکھا جائے تو we have different two sides of the story سب سے پہلے اگر دیکھا جائے پینڈیمک چلا اور پینڈیمک میں جس طریقی سے باقی سٹیٹس ہٹ ہوئے ہیں اس طریقی سے کشمیر ہٹ نہیں ہوا بگر دی ریزن واس دی ریزن واسد نون پولیوٹی جتنا زیادہ پولیوشن جیسے بار کے سٹیٹس میں ہے یا ہوج پوچ ہے میں سب ہے اتنا کشمیر میں نہیں ہے کلائیمیٹیز نے آدھر ریزن یہاں کا جو موسم ہے خاص طور پر آپ نے وہ بھی دکھا گیا کہ یہاں پر ایسی انڈسٹریز نہیں ہیں فیکٹریز نہیں ہیں جس کی وجہ سے یوں آلودگی کا ماحول بنے گا یا کہ سکتے بیماریاں پہلنے کا زیادہ در رہتا ہے تو وہ بھی ایک بڑا ریزن تھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کرتے ہیں کہ یہاں ہوں سکتی ہے that is already in the pipeline کیونکہ آپ نے دیکھا گا آفتر ماہت آفتر ماہت آفتر پینڈیمک آفتر ہوتل ہوتل اسسوسیشن آفتر ہوتل انڈیا نے یہ ضرور کھا ہے کہ ایڈوینٹر ٹوریزم کے لیے بڑا ایمپورٹن فیکٹر ہے ساتھ ہی ساتھ اگر دیکھیں تو اپروکزیمیٹری ایٹی ملین ٹوریسٹ جو ہے تقریبا تقریبا جو ہے وزیٹ کر چکے جو کی ایڈنسٹریشن کی ریپورٹ ہے اگر دیکھا جائے جی ٹوینٹی that's a big X factor جی ٹوینٹی related events جا ساتھ ہی ساتھ ابھی آپ نے دیکھاؤ گا جب miss world کشمیر آئی تو miss world کا بھی مانا تھا کہ جس طریقے سے وہ ایک پوزیشنٹ کر رہے ہیں ایک طریقے سے پرومنیٹ کیلنڈر کو سیٹ کر رہے ہیں جو ہے تقریبا تقریبا ایک اچھے ریجنل ٹوریزم کو بھی بوسٹ کر رہا ہے کیونکہ دیکھا جائے تو جتنے بھی میٹنگز ہے یا میں کہوں گا کہ کانفرنسز ہے ایکزیبیشنز ہے یا سب سے بڑی بات ویڈنسٹینیشن now we have seen people are coming from different corners and they are celebrating they are enjoying the weddings in کشمیر آلسو ہم نے دیکھا کہ کئی سارے لوگ جو ہے اب کشمیر کے ساتھ ساتھ شیئر تو کر رہے ہیں تیرو تفریقے ساتھ ساتھ ویڈنگز بھی ہو رہی ہے اور اس کا بھی لطف اٹھا رہے ہیں اب اگر دیکھا جائے یونین گورنمنٹ کی طرف سے بجٹ جو ہے allocate کیا گیا تھا سیون ہنڈڈ ایٹی سکس کروڑ جو کی جان کے ٹوریزم کے لیے ہے اب اس میں دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں پتا چل رہا ہے کہ وہ اب اس کو بڑھایا بھی جا رہا ہے یونٹلائز کیا گیا تھا ٹوزیرو ٹو ون سے لے کر ٹوزیرو ٹو ٹو تک اب آپ دیکھ لیجئے پانچ ہزار روپے والا جو کروڑ ہے وہ بارہ ہزار کروڑ تک پہنچ گیا اکیس سے لے کر بائیس تک یہ بھی بڑی بات ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھئے پوٹنشل سینیریوز جو میں کہوں گا in future so we have lot of things to develop جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی سب سے بڑی بات ہے کہ انڈیا جو سیلیبریٹ کر رہا ہے ہنڈرڈ ایرث آف انڈیپینڈنس تو اس موقع پر یہ ساری چیزیں جو ہے پوٹنشلی گروت ہو رہی ہے اس کا ایک ایک امپاکٹ مل رہا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ we are in the رائزنگ فیکٹر and definitely it comes after some so many years جس طرح سے پچیس سال کا روڈ میپ سیٹ کیا گیا ہے تو آنے والے ٹائم میں مجھے لگتا ہے کہ یہ اس سے زیادہ بڑے گا ارفان اگر ہم بات کریں گے ہوتل ایسوسیشن آپ انڈیا جو ڈیریکلی سیاحت سے جڑی ہے جب ان کی جانب سے یہ ریپورٹ سامنے آئی تو کئی نہ کئی یہ ایک خوشائند بات ہے کہ اس ایسوسیشن کی جانب سے وادی کشمیر کو لے کر یہ اچھی بات یا اچھی ریپورٹ جو ہے سامنے لائے لیکن کیا بنیادی ڈانچہ جس طریقے سے ذکر کی گئی ہے ایڈونچر ٹوریزم کی ہمارا بنیادی ڈانچہ اس طریقے سے تیار کیا گیا ہے کہ جو آنے والے پچیس سال کے لیے روڈ میں تیار کیا گیا کہ ہم انتظار اور ان کا سواگت جو ہے سیاہوں کا یہاں پر وادی کے اندر کر سکیں ہم بنیادی طور اس طریقے کے اس قابل ہے سیاہت محکمہ سیاہت کی جانب سے بنیادی ڈانچے کو اس طریقے سے بنایا جا رہا ہے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال تاکہ جو سیاہ یہاں ہیں انہیں دوسری دکتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے امین صاحب بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے اگر دیکھا جائے when we talk about the decades like آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی سال سے ہم کشمیر میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ دیکھ رہے ہیں one side of the story we have a tourism other side of the story we have a fruit industry یعنی میں مانتا ہوں کہ کشمیر میں یہ دو چیزیں ہیں جس میں ایک economical factor جو ہے booming پر جا سکتا ہے boosting پر جا سکتا ہے when we talk about the hotel industry آج کل کے time میں we have seen lot of different constructions going on جہاں پر یا تو complex بن رہا ہے یا تو hotel بن رہا ہے ابھی ابھی آپ دیکھیں ابھی جو گیسٹ آس جس کے ساتھ ساتھ جو تورزم ایک زمانہ تھا دوہزار پندرہ میں جب ساڑھے پانچ لاکھ ٹوریسٹ ٹوریسٹ ایڈر ٹائم آئے جی تو لوگوں نے باز میں ٹیویل لیجنز نے ان کو اپنے گھر میں بٹھایا تھا ہوم سٹیز میں بٹھایا تھا تو آنے والے ٹائم میں جس طریقے سے آپ بھی بول رہے ہیں کہ adventure tourism ہو ریلجیس مگر اس کا initiative لینا بڑا ایپورٹنٹ x فیکٹر یہ ہے کہ you have to be strong with your facilities and the ground staff manpower کی ضرورت پڑتی ہے یا میں کہوں گا کہ preparations ایسی لوگ زیادہ زیادہ آئیں گے جس کو آپ کو handle کر ہو گا اور اس میں ایپورٹنٹ فیکٹر یہ بھی ہے امین صاحب کہ ہیٹنٹ ہیٹن سیکٹرز جو تورزم کے میپ پر ابھی تک نہیں آئے ہیں جہاں پر آپ ایڈوینٹر تورزم دیکھ سکتے ہیں تو اس کو میپ پر لانے کی ضرورت ہے تب ہی جا کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ آنے والے ٹائم میں پچیس سال کا جو یہ روڈ میپ ہے وہ کامیاب ہوگا بہت بہت شکریہ مکمل تفصیلات فراہم کرنے کے لئے ہوتل اسٹویشن آف انڈیا کی تازہ ریپورٹ جس میں کشمیر کو سب سے الگ یا منفرد مقام تو حاصل ہے ہی خوبصورتی کے لحاظ سے یہاں کے آب و ہوا یا ماحول یاد کے لحاظ سے لیکن اب جا کر اس ریپورٹ نے بھی تصدیق کر دی کہ یہی وجوہات تھی جس کے بنا پر کوویٹ کے دوران جب کوئی بھی گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتا تھا تو کشمیر کا ایک ایسا ماحول یا موسم یا پھر